اللہ علیہ السلام نے اشار فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو سماعت عطا کی ہے ہم اپنی سماعت کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے اور اپنی بسارتوں کو اور اپنی سماعتوں کو نبی کی سماعتوں کے برابر ٹھہرانا بہت بڑی ہماکت ہوتی ہے اللہ نے نبیوں کو فراوہ شانے عطا کی ہیں اور وہ ان کا مقصوم ہے تو میرے حضور نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہستے بہت زیادہ روتے تم جنگلوں میں دھوڑ جاتے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے یا اللہ ہمیں بچا لے جنگلوں میں بھاگتے پھرتے آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں ہوتی چیختے ہوتے روتے ہوتے اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے کالا ابو ذرن حضرت ابو ذرن اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے اللہ حکر مائے نیمے نو کانو جمی دردان کیتی مار نکمی کہ دے اگے ککڑا اوبالے نو کوئی آنکھے ذلفان والے نو تو کہا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک کچھی اینٹ اٹھاتے ہیں پھر نیچے رکھ دیتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا حضرت سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو درخت کے نیچے بیٹھے تھے ایک چڑیا ایک شاک سے اڑ کے دوسری شاک پہ جاتی وہاں سے اڑ کے پھر دوسری شاک پہ آتی حضرت صدیق اکبر ہو پڑے کہا چڑیا کتنی موج میں ہے جس شاک پہ چاہے بیٹھتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا کہا پھسے تو ہم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضور آپ بوڑے ہو گئے حضور کی مبارک داڑی میں سفید بال سرینور میں بھی سفید بال اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوئے کہا سورہ ہود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے بوڑا کر دیا کیونکہ ان صورتوں میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے آخرت کا ذکر ہے یہ وہ بابرکت وجود ہیں وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں حضور نے حضرت آئیشہ سے کہا زوجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبہ محبوب کائنات لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا آئیشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں اس سے کیا ہوگا اس دن حساب ہوگا اس دن پوچھا جائے گا تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھو ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں جب ہم معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہتا متقی آگیا ہوں دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے اچھا اگر وہ نا بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا قبول ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر دلے رو جاتے ہیں حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے اہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائیں اچانک حضرت عمر کا بھی سال پہلے ہو گیا سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے اس نے کہا باس مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حساب وان پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا تو اب کیا ہوا کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر دو تو کہا چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں تو میں نے کہا وعدہ پورا کر دو میں اور آپ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں جنت کے ہمارے پلے عمل ہے کیا ہیں تو ریاکاری کے شکار ہے ہمارے عمل تو آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں اپنی زندگی کو اچھائی کی راہوں کا مسافر بنائیں موسیقی موسیقی